حیران اور پریشان کر دینے والی دنیا کی کچھ عورتیں السلام علیکم and welcome to our channel وائٹ یوردو ٹی وی دوستو اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ دنیا کی سب سے میسٹریوس اور پیچیتا چیز کیا ہے تو بلا جھجک آپ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کا دماغ کیونکہ عورتوں کو سمجھ پانا بہت مشکل کام ہے دوستو آج ہم آپ کو جن عورتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے حرکات کچھ عجیب ہیں لیکن بہت دلچسپ ہیں ہاں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں اب آپ ایک ایسی ماں سے ملیے جو بچے اور گھر کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ایک کار کو بھی سنبھال سکتی ہے دراصل ہم کار چلانے کی بات نہیں کر رہے بلکہ یہ محترمہ کار کو کھینچ بھی سکتی ہے کیونکہ یہ ایک ویٹ لفٹر بھی ہے یہ دنیا کی سب سے مضبوط عورت بننا چاہتی ہے جبکہ ان کی ہارڈ صرف پانچ فٹ کی ہے لیکن ان کی ہارڈ نے کبھی ان کے خوابوں کو پورا کرنے سے پہلے نہیں سوچا اور نہ ان کی شادی شدہ زندگی نے بلکہ بچے پیدا ہونے کے بعد بھی یہ اپنے مقصد کو نہیں بھولی اور وہ اپنی لائف بھر پور طریقے سے انجوائن کر رہی ہیں دوستو اب آپ ان محترمہ سے ملے جو نیو یارک میں رہتی ہیں یہ اپنی سوشل لائف سٹائل کے لیے بہت مشہور ہے ایسا کیوں ہے وہ تو آپ کو ان کی شکل دیکھ کر پتا چل ہی گیا ہوگا انہوں نے بہت ساری پلاسٹک سرجریز کروا رکھی ہیں لیکن ان پر خرچ کتنا آیا یہ تو صرف ان پر خرچ کرنے والے ان کے ہزبنڈ ہی بتا سکتے ہیں ایک خبر چلنے کے مطابق انہوں نے چار ملین ڈالرز ان کے چہرے کی سرجری کے لیے خرچ کر دیے ہیں اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنا وہ بھی صرف خوبصورت دکھنے کے لیے یہ سرہ سر بےوقوفی ہے اور دنیا انہیں اسی بےوقوفی کی وجہ سے جانتی ہے اب آپ اس باڈی بیلڈر عورت پر نظر ڈالیں جو فل ٹائم باڈی بیلڈر کے ساتھ ساتھ چار بچوں کی ماں بھی ہے جیہاں دوستوں ان کی سب سے چھوٹی بیٹی اس وقت دو سال کی ہے آپ تو سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد باڈی بیلڈنگ کرنا خاصا مشکل کام ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے ہر طرح سے اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کی کوشش کی اور اس لیے یہ عورت آج بھی انتہائی فٹ نظر آتی ہے یہ نہ صرف باڈی بیلڈر چیمپئن ہیں بلکہ ایک سپر ماں بھی ہے جو ہر طرح سے اپنے بچوں کی بہتر پرورش کر رہی ہے لیکن جو ان کی سب سے ٹاپ کالٹی ہے وہ سن کر تو آپ بلکل حیران رہ جائیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سے ہی کچھ الگ کرنے کی سوچی تھی جہاں باڈی بیلڈنگ کرنے کا سوچا اور پھر اب یہ ایک فائر فائٹر کے طور پر بھی کام کر رہی ہیں اور یہ لوگوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں سینڈی ایلن دوستو اکثر وقت ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی سے لمبا ہوتا ہے لیکن یہاں پر الٹا ہے یہاں بیوی ہی شوہر سے صرف لمبی نہیں بلکہ کافی لمبی ہے ان کے شوہر کا کہنا ہے کہ انہیں شروع سے ہی لمبی لڑکیاں پسند ہیں ان کی بیوی اپنے شہر کی سب سے لمبی ہیں ان کے اپنی ہائٹ پانچ آشاریا چار فٹ ہے وہیں ان کی بیوی کی ہائٹ چھ آشاریا چار فٹ ہے اور یہ دونوں بہت خوش اسلوبی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں دوستو فلوریڈا میں رہنے والی آشا منڈیلا کو ہی دیکھ لیں جن کی اپنی عمر تقریباً پچاس سال ہے لیکن بال پچپن فٹ لمبے ہیں دوستو ذرا سوچیں جس کے بال ایک بس جتنے لمبے ہوں اس کے لئے ڈیلی لائف میں کتنی مشکلات آتی ہوں گی اپنے بالوں کے ساتھ محبت ہے پیار ہے اور یہ بال انہوں نے خوشی خوشی لمبے کیے ہیں اور ان کے شوہر کو ان کے لمبے بال بہت پسند ہے وہ خود ان کی حفاظت کرتے ہیں دوستو اب آپ دنیا کی سب سے عجیب و غریب عورت کو دیکھیں گے جس کے زندگی کا صرف ایک کی مقصد ہے صرف کھانا ان کو کھانے کے سوا کچھ اور نظر ہی نہیں آتا اور ان کے اس جنون میں ان کے شوہر بھی ان کا پوری طرح ساتھ دیتے ہیں کیونکہ یہ اپنا وزن ایک ہزار پاؤنڈ جتنا کر کے ورلڈ ریکرڈ قائم کرنا چاہتی ہیں اسی لئے انہوں نے زیادہ کیلوریز والی خوراک کھانا شروع کی ہیں جس میں ان کے شوہر ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں تاکہ ان کا وزن جلد سے جلد ایک ہزار پاؤنڈ تک پہنچ سکے روز تو 33 سالہ نٹیلی ویرڈ یوکے میں رہتی ہیں ان کا وزن 350 پاؤنڈ ہے ان کے وزن سے نہ تو ان کو کوئی تکلیف ہے نہ ہی ان کے شوہر کو بلکہ ان کے وزن کو بڑھانے میں وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کے فالورز بھی ان کے شاندار وزن کے متعلق بہت ہی پرجوش ہیں جیسے ان کے وزن کے سب سے بڑے فین ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں سوچنے کی بات ہے بہت سے لوگ اپنے پارٹنرز کو اتنا فیٹ ہونے سے روکتے ہیں فہین کے شوہر ہیں جو ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تم جتنا وزن بڑھانا چاہتی ہو بڑھاؤ مجھے تمہارے وزن سے کوئی پریشانی نہیں ہے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ میں بیل کے نشان کو بھی پریس کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ رہنے کے پان